بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فائلم پلیٹی ہیل مینٹس جس طرح ہم نے فائلم سولنٹریٹا کو ایک ٹرک کی مدد سے یاد کیا تھا آج ہم فائلم پلیٹی ہیل مینٹس کو ایک ایزی ٹرک کی مدد سے یاد کرتے ہیں وہ ایزی ٹرک کیا ہے وہ میں یہاں لکھتا ہوں سب سے پہلے ٹرک ٹرکس کون سا ٹرک ہے میں نے لکھا ٹرکس اور آپ کو سرپ اور سرپ کیا یاد کرنا پڑا ہے ایک بیڈ 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 فلیٹی سپیل کا آپ انہیں تھوڑا سا خیال کرنا ہے فلیٹی یہاں پہ وائی ہے تو اب یہاں پہ آئی لکھ سکتے ہو فلیٹی ہیل مینٹس 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 ٹرک ہے یہاں پہ آپ کو سپیلنگ کا خیال کرنا ہے کہ یہ اسی طرح لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لکھا بیڈ بی سب سے پہلے بی آتا ہے بی کا مطلب کیا ہے فلیٹی ہیل مینٹس میں جتنے بھی انیملز ہے وہ گریڈ بی لیٹریہ شو کرے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے بائی لیٹرل بائی لیٹرل سیمیٹری سیمیٹری شو کرے گا ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی انیملز ہے وہ کیا شو کرے گا بائی لیٹرل سیمیٹری شو کرے گا ٹھیک ہے تو بی فار بائی لیٹرل سیمیٹری اس کے بات کیا ہے اے اے کا کیا مطلب ہے اس میں جتنے بھی انیملز ہوں گے وہ اسیلومیٹ ہوں گے اسیلومیٹ ہوں گے ٹھیک ہے اسیلومیٹ کا کیا مطلب ہے اسیلومیٹ کو ہم نے اس طرح پڑھا تھا کہ یہ ایک بارڈی کیوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے فری بارڈی کیوٹی ہوتی ہے لیکن یہ اس اس والے پلیٹی ہیل مینٹس میں بارڈی کیوٹی نہیں ہوگی ٹھیک ہے ڈی کا مطلب کیا ہے یہ ڈی ہے ٹھیک ہے ڈی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی انیزم ہیں وہ ڈارہ ڈی اس نے 300وقفmek knockingงاز Misterёмیں بارڈی فیلیٹ ہوں گے ٹھیک ہے ڈارہ ٹھیک ہے consultation inaugัument فیلیٹ ہوں جدب یہ ہیankiار wção Powplik ڈی کا مطلب کیا ہے ڈی آپ کو بارڈیوٹی ہوں گے تو یہ اس طرح فلیٹ ہوں گے ٹھیک ہے کیا ہوں گے istx gefragt دارسو ونٹرلی فلیٹنٹ ارگنزم کہتے ہیں پی پر یہاں پر دوسرا کیا ہے پی ہے تو پی آپ لکھ سکتے ہو کہ اس میں جتنے بھی ارگنزم ہے وہ پلیٹ لائک ہوں گے ٹھیک ہے پلیٹ وارمز ہوں گے وارمز فلیٹ وارمز ٹھیک ہے اس کے بعد L ہے ہمارے پاس یہ دیکھو L ہے ٹھیک ہے L ہمارے پاس کیا شو کرے گا L اس میں لیول آف ارگنز ہوں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے فائلم پوریفریہ پڑھا تھا فائلم پوریفریہ ہم نے ہم نے کہا تھا کہ اس میں سیلولر لیول سیلول لیول آف ارگنزم ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سلینٹریٹا پڑھا تھا سلینٹریٹا میں تیشو لیول آف ارگنزم ہوں گے یہاں سے ارگن لیول آف ارگنزم جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے L کا مللب کیا ہے L کا مللب کیا ہے یہاں پہ فلیٹی ہیل مینٹس ٹھیک ہے L اس کے بعد کیا ہے A ہے A اس میں ability ایک کسی چیز اس کے لیے میں نے لکھا ہے ability of regenerations یہ اس کی ایک unique character ہے regeneration ability of regenerations یہ دیکھو یہاں پہ planaria ہے آپ چاہے تو اس کو سو ٹکڑوں میں cut کر لیں ٹھیک ہے دس ٹکڑوں میں cut کر لیں اس کا ہر ٹکڑا ایک نیا planaria میں convert ہوگا اس لیے اس میں کہہ دے گی اس میں regeneration ability بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے T جو ہے اس میں جتنے بھی organism ہے وہ triploblast ہوگی triploblastic ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی organism ہوگے وہ triploblastic ہوگے ٹھیک ہے triploblastic کا کیا مطلب ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا کی اس میں endoderm ہوگا anecdote mesoderm ہوگا اس لیے اس کو triploblastic کہہ دے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے آئے ہے یہاں پر آئے کا مطلب ہے اس میں جتنے بھی ارگینزم ہوں گے وہ انڈارک ڈیویلپمنٹ شو کرے گا انڈارک ڈیویلپمنٹ کا مطلب ہے جس میں لارول سٹیج ہو اسے ہم انڈارک ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں یہاں پر اس کے بعد کیا ہے اچ ہے اچ کا مطلب ہے اس میں جتنے بھی ارگینزم ہوں گے وہ ہرما پروڈائٹ ہوں گے پروڈائٹ اس میں جتنے بھی انیملز ہوں گے وہ ہرما پروڈائٹ ہوں گے ہرما پروڈائٹ کا کیا مطلب ہے ایسے انیمل جس میں میل کریکٹر سپمز بھی پروڈیس ہو رہا ہو اور فیمیل ارگینز کے جو ہوا ہے وہ بھی پروڈیس ہو رہا ہو اسے ہم ہرما پروڈائٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر سپم بھی بن رہا ہے اور ہوا بھی بن رہا ہے اور فرٹیلیزیشن جو ہے وہ انڈرنل ہوگا ٹھیک ہے ہرما پروڈائٹ اس کے بعد کیا ہے ای ہے ای کا مطلب ہے ایکس کریشنز ایکس کریشنز ایکس کریشنز جو ہے یہ بھی ایکس کا ایک یونیک کریکٹر ہے اس میں فلیم سلز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیا فلیم سلز جس طرح ہمارے پاس ایک بمباتی ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم اس کو جلاتے ہیں تو اس سے ایک فلم نکلتا ہے اسی طرح اس کا سلز ہے فلم سلز اسی کی طرح یہ ایکس کریشن کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ای کے بعد ال ہے ٹھیک ہے ال ل کا مطلب ہے کہ اس میں جو لیڈر لائک لیڈر لائک نروز سسٹم ہے جس طرح میں نے پہلے پڑھا یہاں دیکھو یہ ٹرانسپرس نیورانز ہے اور یہ لانگچیوڈنل نیورانز ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سیڑی بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ جس طرح لوگ اوپر چڑھتے ہیں یا اوپر سے نیچے دے تو یہ ایک لیڈر کی طرح دیکھ رہا ہے اس لیے ہم کہہ دے ہیں کہ اس میں جو نروز سسٹم ہے وہ کیا ہے ال ہے لیڈر لائک نروز سسٹم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ام ہے ٹھیک ہے ام ام کا مطلب ہے اس میں موسٹلی 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 ٹھیک ہے موسٹلی یہاں پہ آپ اے لکھ سکتے ہو موسٹلی آپ نے سپلنگ کا خیال رکھنا ہے سپلنگ آپ نے اس طرح لکھنا ہے اس ام کے بعد کیا ہے اے ہے اے کا مطلب کیا ہے موسٹلی انیمالز جو ہے اب انیمالز انیمالز جو ہے موسٹلی انیمالز جو ہے ٹھیک ہے موسٹلی انیمالز آپ اس طرح لکھ سکتے ہو کہ اس میں موسٹلی انیمالز جو ہے وہ انڈو انڈو پیرا سٹک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایم فار موسٹلی اے فار انیمال جو کہ انڈو پیرا سٹک ہوتے ہیں موسٹلی پیرا سٹک ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان فار اس میں نروس سسٹم جو ہے اس میں نروس سسٹم جو ہے وہ لانگی چیوڑنل اینڈ ٹرانسفر نروس کار سے بنا ہوتا ہے لانگی چیوڑنل اینڈ ٹرانسورس نروس کار سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹی ہے ٹی آپ اس طرح لکھ سکتے ہو اس میں جو نروس سسٹم ہے وہ کس چیز سے بنا ہے ٹی سے بنا ہے ٹھیک کیا مطلب ہے ٹرانسورس ٹرانس ٹرانسورس ٹھیک ہے ٹرانسورس نروس 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 کار جو میں نے یہاں پہ شو کیا ہے اور لانگی چیوڑنل نروس کار اب اس کے ساتھ لانگی چیوڑنل نروس کار بھی لگ سکتے ہو اس کے بعد ایچ ہے ٹھیک ہے ایچ ایچ کا کیا مطلب ہے اس کا جو ہیڈ ہے ہیڈ واہ ایچ پار higher ٹھیک ہے وہ ہیڈ جو ہے وہ اے ہے اے کا کیا مطلب ہے attachment کے لئے یہ कس چیز کے لئے use کرتے ہیں attachment اس کیسچ isiin के لئے use کرتے ہیں attachment کے جسے ہم اس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ہےٹ کو کیا کہا سکا ہے سکولس اسے کو بجتے میں سکولس جو ہے وہ کیا بناتا ہے وہ بناتا ہے سکر تھکہ کیا بناتا ہے ساکر متہ ہوسٹ بناتا ہے ہٹ کے کیا بناتا ہے اس میں جو اس ہے وہ سیکولس کیلئے آپ لیکھ سکتے ہو وہ سیکولس جو ہے وہ سکرس بناتا ہے اور حکس بناتا ہے جو کی اٹیجمنٹ کے کام آتا ہے اٹیجمنٹ یہ کیوں کرتا ہے اس میں موسلی جو انیملز ہیں وہ انڈو پیرسٹکس ہیں ہمارے باڑی میں جس طرح رہتے ہیں کاؤ کے باڑی میں گوٹ کے باڑی میں اس طرح رہتے ہیں تو ہمارے باڑی میں کیا ہوتا ہے انڈو پیرسٹالیسز ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ویس پرادکٹ ہے وہ باہر نکلتا ہے ٹھیک ہے تو پیرسٹالیسز کی وجہ سے اگر یہ خکس نہیں بناتا یا سکرس نہیں بناتا تو یہ پیرسٹالیسز کی وجہ سے ہمارے باڑی سے نکل گیا ہوتا تو یہ سکرس خک بناتا ہے اٹیجمنٹ کے لئے تاکہ پیرسٹالیسز کی وجہ سے ہمارے باڑی سے نہیں نکلے ٹھیک ہے اس میں تین کلاسز ہیں ٹھیک ہے تین کلاسز ہے اس میں ایک کلاسز ہے تربولیریا دوسرا کلاس ہے سسٹوڑا اور تیسرا کلاس ہے ترمی ٹوڑا اس کو ہم نے ڈیٹیل سے پہلے بڑھا پھر ہم نے ٹرک کی مدد سے یاد کرنے کی کوشش کی اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس کریں شیئر